رحمت رمسا بخشش کا ہے مہیدارم سانتا مہید رحمت رمسا اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلاعالیکہ واسحابیکہ یا سیدی یا نبی اللہ بہت بار لاکھوں کروڑوں دو السلام اس ساتھ اتس پر جس کی امت نے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا الحمدللہ آج تیرمہ روزہ ہے آپ سب کو آج کا روزہ بہت مبارک ہو اللہ بارک و تعالی ہم سب کو رمضان و مبارک کی دھیر و رحمتیں سمیٹنی کی توفیق عطا فرما ہے آج کی جو ہماری میفل ہے اس کا آغاز میں ایک سیدہ پردش شریف سے کرنا چاہوں گی اور میں چاہوں گی جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ سب بھی قصیدہ بردش شریف میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے اللہ بارک و تعالی آپ سب کی اس کابش کو اس حاضری کو قبول و منصور فرمائے محمد 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 سیدھل کونی و ساکھا لینی و الفری قینی من عرب و من آجا مولا یاسلی و سلیم دائم عابر هو الخبیب اللہ زید الرجاش فا آتو ہلی کلی خور لِمِلَ الْاقْوَالِ مُقْطَعِمِ مولا یاسلی و سلیم دائم عابر یا اکرم حلق مالی من قلوس بیه سیوا قائم دا حلول حادث آمانی قولا یاسلی و سلیم دائم عابر یا حبی مستفى ملک مقاسی دانا وغفر لانا ماما دایا واسئے قرآنی مولا یاسلی و سلیم دائم عاباد آل قبی لیکر خیر خلقی قلی رحمت رمزا رحمت رمزا رحمت رمزا بہت بار لحظ کی عبادت کا طریقہ ہے کہ بعد نماز فجر پہلا گلمہ سات مطلب پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور سات مرتبہ اور سات مرتبہ اور سات مرتبہ اور سات مرتبہ اور تیسرا قرمہ بھی سات مرتبہ پڑھئے کہ پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہیں جو آلشان اور عظمت والا ہے سبحان اللہ رحمت رمسان رحمت رمسان رحمت رمسان بہت سے لوگ ایسے ماشاءاللہ کیونکہ حافظ قرآن ہیں جنہیں گلمیں اور آیات زبانی سکتی ہیں ان کے لئے تو بہت ہی آسانی ہے پڑھنے میں لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ بھی یہ یاد کر لیجئے اور سلام آباد نماز زہر سات مرتبہ رَبِّرْحَمْحُمَا قَمَا غُبَّيَانِ سَغِیرَا کہ اے پروردگار ان دونوں یعنی کہ میرے ماں اور باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی اور سات مرتبہ رَبَّنَقْفِرْلِمْ وَالِيْوَالِدْهِيَا بِلِلْمَوْمِنِينَا یومَا یقُبُ الْحِسَاتھ کہ اے ہمارے پروردگار حساب کتاب قائم ہونے والے دن میرے والدین اور ایمانداروں کی مغفرت کر دے اور یقینا یقینا رمضان و مبارک میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ضرور قبول ہو جاتی ہے اور سات مرتبہ اللہم آنت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذل جلال والاکرام سبحان اللہ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے تو بہت ببرکت ہے اے بزرگی اور عزت والے اور سات مرتبہ خوف اللطیف الحفیر سبحان اللہ اور بعد نمازِ اسر سورة نصر پڑھئے سات مرتبہ اور سات مرتبہ سبحان اللہ فی البحری سبیل ہو اور بعد نمازِ مغرب چوتھا کلمہ پڑھ گئے دو مرتبہ اور پانچوں کلمہ بھی پڑھ لیجئے دو مرتبہ اور چھٹا کلمہ بھی پڑھ لیجئے دو مرتبہ اور بعد نمازِ عشاء کہتی اس مرتبہ ربی لا تذرنی فردم وعنتا خیر الوارثی یہ کلمات بہت خوبصورت ہیں ضرورت مڑی ہے کہ اے میرا رب مجھے اکیلہ نہ چھوڑ اور تُو سب سے بہتر وارث ہے سبحان اللہ اور بے شک سب تحریفیں اسی خدا علم یزل کی ہیں جس نے اس پوری کائنات اور پوری دنیا کو بنایا پیدا کیا کہ جو ہر وقت ہم بہت ناشکر ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقشہ قدم پر بھی نہیں چلتے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور نعمتیں عطا کر رہی ہے رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان موسیقی